السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب دوستہ ریت سے ٹھیک تھاک فارڈ ہستے بستے ہوں گے دوستو آج جو نسخہ میں آپ کے لیے دودھ بڑھانے والا لے کے آئے ہوں یہ بلکل نہایت ہی آسان آزمودہ اور سستہ اور گھرلی نسخہ ہے اس میں آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہوگی دوستو اور یہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور یہ نسخہ ان دوستوں کے لیے ہے جن سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے بیانے کے بعد اپنے جانور کو اندرونی صفائی کے لیے کوئی دوائی نہیں دی یا بیانے کے دیر بعد ان کے ذہن میں یہ آیا کہ پچھلے سووے تو ہمارے جانور کا دودھ آٹھ کے جی تھا دس کے جی تھا اس دفعہ ہمارے جانور کا دودھ ڈھائی کلو تین کلو ہے تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے ان سے وجوہات علامات پوچھیں انہوں نے بتایا کہ سر جی پچھلی دفعہ ہم نے اس طرح ان کو کارے دیئے تھے بیانے کے اتنے دن بعد اس کو کارا دیا تھا تو اس نے دودھ بڑھایا تھا لیکن اس دفعہ جو ہے ہم نے اس کو کوئی کارا نہیں دیا ہم نے اس کو کوئی چیز نہیں دی تو اس کا دودھ نہیں بڑھ رہا ہم اس کو ونڈا ڈال رہے ہیں ہم اس کو منرل دے رہے ہیں ہم نے ڈیورمنگ کروائی ہے پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پلائی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑھ رہا خاص بھی صحیح کھاتی ہے پانی بھی صحیح پیتی ہے لیکن دودھ جو ہے وہ ڈھائی تین کلو ہے لیک پچھلی دفعہ دودھ آٹھ سے دس کلو گیارہ کلو تک تھا کل بھی ایک بھائی کا میسج آیا تھا تو میں نے بڑی ریسرچ کے بعد آپ کو یہ جو نسخہ دے رہا ہوں بڑی ریسرچ کے بعد آپ کو دے رہا ہوں اور اس کا کوئی سائی ڈی فیکٹ نہیں ہے یہ انشاءاللہ استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کا جنور کے دودھ میں فیٹ کم ہے یا آپ کا جنور دودھ کم دے رہا ہے تو یہ آسان نسخہ دے کے آپ اس کا دودھ بڑھا سکتے ہیں دوستو ویڈیو کے طرف جنور سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئی بہن پھائی ہیں تو چینل کو کلیں سبسکرائب اور پیس کلیں بیل آئیک آن تاکہ میری ہر نہیں آنے میرے ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مصول ہو اور آپ مستفید ہوتے رہی میرے چینل سے دوستو اب چلتے ہیں ویڈیو کے طرف دوستو سب سے پہلے حسب ممول میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اس کے بعد دو دوستو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طرح دینا ہے اور کتنے ٹائم دینا ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو چیزیں بتا دوں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے دوستو سب سے پہلے ہمیں چاہیے سفید موسلی اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے دیسی سونف اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے گڑ تین انگریڈینٹس یعنی کہ تین چیزیں ہمیں چاہیے سب سے پہلے سفید موسلی اس کے بعد گڑ اس کے بعد دیسی سونف دوستو اب ہم بات کر لیں کہ ہمیں یہ چ چیزیں چاہیے کتنی کتنی این کے قانٹیٹی کتنی کتنی ہونی چاہیے دوستہ سب سے پہلے سے فید موسری جو ہے وہ ہمیں چاہیے پچیس گرام پچیس یا تیس گرام چاہیے اگر بڑا جانوان ہے تو تیس گرام کر لیں پچیس گرام کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے سونف دوستو ہم نے دیسی لینیا اور سونف دوستو ہمیں چاہیے پچیس سے تیس گرام وہ بھی وہ آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گی گھروں میں آ موجود ہوتی ہے گھر سے ہی آپ لے لیں گے پچیس گرام ہمیں چاہیے سوف اور اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے گوڑ جاگری گوڑ دوستو میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ گوڑ جو ہے وہ رنگ کا ٹاٹری والا مسالے والا گوڑ نہ ہو گوڑ پرانا مل جائے تو بہتر ہے نہیں تو رنگ کا ٹاٹری مسالے والا گوڑ آپ استعمال نہ کیا کریں اس سے جانور میں ٹاکسن کی زیادتی کا خطرہ ہوتا ہے جس سے چڑھا خراب ہونے کا جسم پہ لالگی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس سے ہمارا جانور بیمار ہو جاتا ہے دوستو چیزیں دوبارہ دہر آ دوں کہ فید موسلی ہم کو چاہیے پچیس سے تیس گرام سوف ہمیں چاہیے پچیس سے تیس گرام اور گوڑ ج دیگری جو ہے وہ ہمیں چاہیے سو سے ڈیر سو گرام بھی آپ لے سکتے ہیں بڑی جانور کے لیے دوستو اب ہم بات کر لیں اس کو بنانے کے طریقے کے بارے میں دوستو سب سے پہلے ہم نے کرنا اس طرح ہے کہ سفید موسلی کو کوٹ لینا ہے دادر پادر کر لینا ہے گرینڈ نہیں کرنا کوٹ نہ ہے کونڈی ڈنڈے کے ساتھ گرینڈ نہیں کرنا دوستو یہ غلطی بالکر نہیں کرنی اس کو کوٹ لینا ہے اور اس کے ساتھ دوستو سوف کو بھی ہلکا پھلکا دادر پادر سا کر لیں تو ایک لڈو آپ نے اپنے جانور کو شام کو دینا ہے صبح بھی دانہ چارہ دینے کے بعد دی رہا ہے شام کو بھی دانہ چارہ دینے کے بعد آپ نے اپنے جانور کو یہ لڈو دے دینا ہے اور یہ ان جانور کے لیے خاص طور پر جو کہ بیائے ہوئے بیس پچیس دن ہو گئے ہیں اور انہوں نے دودھ نہیں بڑھایا اور آپ نے ان کو صفائی کے لیے کوئی چیز نہیں دی تھی لیکن اب آپ جو بھی دے رہے ہیں کوئی اثر نہیں پڑھ رہا کوئی دودھ میں اضافہ نہیں ہو رہا دوستو ویڈیو کی کسی بات کی سبیں نہ لگے تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے چینل کو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور پریس کر دیجئے گا بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئے آنے ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مصول ہو اور آپ سب نبست مصفد ہوتے رہے میرے چینل سے آج کے لیے بس نہیں اب اجازت دیجئے اپنے ڈیڈی قائد کو فیہم اللہ حافظ